السلام علیکم چلیں جی تندوری دال بناتے ہیں بہت مزید کی فرائی دال اس میں تب سے پہلے میں نے ثابت گرم مسالہ ہلکی سوائل میں ہلکی سے گرم آئل میں فرائی کر لیا اس میں نے دو چھاڑ لونگیں دارچینی کڑی پتہ اور بڑی الائچی اور ایک چھوٹی الائچی بھی ڈال لے اسی بڑی چی خشپو آتی ہے اور بادیان کا ایک پھون اس میں میں نے بڑے سائس کی پیاس چوپ کر کے ڈال دیا ہے تقریباً پانسو سے چھسو گرام تقریباً ڈال ہے اس کے لئے ایک بڑے سائس کا پیاس کافی ہے اب اس میں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے جب پیاس کا کلر چینج ہوئے لائٹ براؤن ہو گئے تب اس میں ادرک لسن کا پیسٹ دو چمچ ڈال دیا ہے اور اس میں کٹی بھی میچ ڈال گئے ہلکا سا فرائی کرنے ہے کچھ سیکنس کے لئے مرنہ یہ جل جائے گا ساتھ ہی اس میں پانی تھوڑا سا ڈال دیا ہے اب اس مسالے کو ہلکا سا گلانے اور اس میں باقی مسالے ڈال دیتے ہیں اچھا اب یہاں پینا میں کیمرہ کرنا بھول گی تھی مسالے ڈالتے میں میں نے نمک مرچ حلدی اور دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اس میں اس کو اب بھوننا ہے اس کی اچھی سی بھونائی کرنے جتنی اچھی بھونائی کریں گے دال اتنی ہی مزے کی بنیں گی درمیانی سی آنچ پہ اس کا سلسل چمچ ہلاتے ہوئے اس کی بنائی کرتے جائیں اب اس میں میں نے تین ٹماٹر درمیانی سائز کے ٹماٹر چوپ کر کے ڈال دیا ہے اب اس کی تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے گلنے کے لئے رکھ دیں گے اور جب پانی چھوڑ نرم ہو جائیں گے پانی چھوڑ رہیں گے تو پھر اس میں ابلی بھی چنے کی دال ڈالیں گے اچھی طرح مکس کرنے اور بس اس کو پکانے پانی سوٹنے تک اس کو ڈھک کے پکائیں گے تاکہ دال میں سارا مسالہ اچھی طرح مکس ہو جائے بہت ہی مزددار یہ بن کے تیار ہوتی ہے جو بچے دال نہیں کھاتے اس طریقے سے بنائیں ان کے لئے وہ بھی یہ دال شوک سے کھانے اچھا اب اس میں لگا رہی ہوں میں تڑکہ اب یہ تڑکہ اپشنل ہے کیونکہ ہم پہلے مسالہ بنا چکے ہوئے ہیں آپ نہ بھی لگائیں لیکن اگر آپ لگائیں گے جو ذائقہ ہے وہ دگنا ہو جائے گا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ مسالہ چیتر اندر گھل گیا ہے پانی بھی سوک گیا ہے اس پوائنٹ پر مسالہ دار بلکل تیار ہے اب اس میں دھنیا اور مرچ ڈال کے اب ایسے بھی زرف کر سکتے ہیں تڑکہ لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اب میں نے کچھ کٹیوی ہری مرچیں ڈال دی ہیں اور دھنیا اور بڑی کٹیوی ادرکس کی بڑی مزے کی خشبو آتی ہے اس میں اب تڑکے میں دیکھیں میں نے زیرا اور ایک کڑی پتہ ڈال ہے آپ چاہیں تو اس میں ثابت لال مرچ پر ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں دو تین ہری مرچے کا ٹی وی اور دو تین ادرک بھری کا ٹی وی اس کی پیسٹ آل دوں گی اس سے خشبو کیلئے اور ذائقہ بھی اس سے تھوڑا سا مزے کا اور مزے کا ہو جاتا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور پاؤنڈر ڈال لے اس کی جگہ اگر آپ کشمیری مرچ کا پاؤنڈر ڈال لینا تو وہ بڑا پیارا کلر آتا ہے میرے پاس وہ بھی تھی نہیں تو میں نے تو اسا چاٹ مسالہ ڈال دیا ابھی دیکھیں تڑکہ بھی میں نے تھوڑا صحیح لگایا کیونکہ میں نے زیادہ آل نہیں یوز کرتی کھا اگر آپ دیسی کی کا تڑکہ لگائیں گے پھر تو دال میں چارچان لگ جائیں گے ابھی اس سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کسی لگی اجازت دیں اللہ پیس اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کا بٹن تو ضرور دبائیے گا اللہ تو سبسکرائب کیجئے گا